اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد عافیت العبدان و شفائیہ و طب القلوب و دوائیہ و نور الافصار و غیائیہ و آلہی و صحبہ الكرام و ابنہ الكریم الغوط العظم الافقم الهمامی و حزبہی و بارک سلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھیں وَيُتَاہِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا یہ ہے آیاء کریمہ کا لفظی ترجمہ اس آیاء کریمہ میں دو امور خاص طور پر قابلِ غور ہے پہلا عمر یہ ہے کہ اہلِ بیت سے مراد کون ہے دوسرا عمر یہ ہے کہ تطہیر سے مراد کیا ہے تو قرآن کریم کی آیاء کو اور احادیثِ مبارکہ کو تم نے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار سے مراد حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں اور حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب اہلِ بیت میں داخل ہے اس سلسلے میں یاد رکھئے خارجی جو ہیں خارجی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ مراد اس آیت میں صرف بیویاں ہیں کیونکہ آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ بیتِ مراد حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں ہیں رافضی جو ہیں رافضی وہ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ امام حسن حسین ہیں حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں اہلِ بیت میں داخل نہیں ہیں لیکن ہم اہلِ سنت و جماعت یہ کہتے ہیں ہمارا مسئلت یہ ہے کہ اہلِ بیت میں بیویاں بھی داخل ہیں اور یہ مقدس حضرات بھی داخل ہیں اور یہی حق ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے اہلِ بیت اللہ یہی شہستہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی آلودگی دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا تو اس تطہیر سے مراد اخلاقی ستھرائی اور اعمال کی پاکیزگی اور ظاہر و باطن کے تذکیعے کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جس کے لئے بڑے بڑے مقدس حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیت کو یہ درجہ اور مرتبہ اطاف فرمایا کیونکہ آیت کے شروع میں فرمایا انما یہ حسر کا کلمہ ہے یورید اللہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے تو کسی کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے کسی کے مطالبے کا کسی عبادت کا سمرہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم ارادے سے خود یہ چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیت کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اطاف فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہلِ بیت کو یہ شانِ پاکیز بھی اطاف فرمائی ان کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ان کا کردار بھی پاکیزہ ان کا جسم بھی پاک ان کی روح بھی پاک گویا وہ ظاہر و باطن سے پاک ہے اس کے بعد یہ سنئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ اطاف فرمایا تو اس درجے کے حاصل ہونے کے بعد وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم تو نہیں ہو گئے مگر محفوظ ضرور ہو گئے یہ بات یاد رکھنے کی ہے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کے اہلِ بیت معصوم ہیں وہ اہمہِ کرام کو معصوم مانتے ہیں ہم اہلِ سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم انبیاءِ کرام علیہ السلام یہ حضرات معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں معصوم میں اور محفوظ میں کیا فرق ہے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ہو ہی نہ سکے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہ ہو اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن تو ہو مگر ہو نہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو گناہوں سے بچائے معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو تو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام کے بعد تحبہ کرام اہل بیت اطحار یہ معصوم نہیں تھے بلکہ محفوظ تھے اللہ تعالی کی حفاظت میں تھے اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا اور ان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا تھا اہل بیت اطحار کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو پاک رکھیں جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا اور ہر قسم کی ظاہری باطنی آلودگی سے ناپاکی سے ان کو بچائے ان کو محفوظ رکھے اس آیت کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا حسن رضا صاحب آلہ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ایک شیر فرماتے فرماتے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت تو یہ آیائے کریمہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے دوسری آیائے کریمہ سنوئے حضور علیہ صلی اللہ کی خدمت اقدس میں نجران کے رہنے والے چند عیسائی پادری حاضر ہوئے گفتگو کی دوران گفتگو ان پادریوں نے یہ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متلق آپ کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا وہ عبد اللہ ورسول اللہ وکلمت اللہ القاہ الى مریم وہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کی طرف القاہ کیے گئے فادریوں نے کہا وہ اللہ کے بیتے بھی تو ہیں حضور علیہ صلی علیہ سلام نے ارشاد فرمایا سبحانہ ای یکون لہ ولد اللہ پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولاد اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے عیسیٰ علیہ سلام اللہ کے بیتے نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ نے کوئی ایسا شخص بھی دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو جب عیسیٰ علیہ سلام کا باپ کوئی نہیں تو پھر ان کا باپ اللہ ہے جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ اللہ ہے حضور علیہ سلام نے فرمایا بھئی تم نے عجیب دلیل بیش کی ہے اگر اس وجہ سے عیسیٰ علیہ سلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ سلام تو کیا آدم علیہ سلام کو بھی خدا کا بیٹا مانو کیونکہ ان کا باپ چھوڑ کے ماں بھی نہیں ہے آدم سلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو پھر ان کو تم ابن اللہ کیوں نہیں مانتے ہو جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور جن کی ماں ہے باپ نہیں ہے ان کو تُم خدا کا بیٹا مانتے ہو تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا حضور علیہ سلام نے اور بھی دلائل پیس کیے مگر وہ خام خا علج رہے تھے خام خا بات کو بڑھا رہے تھے اور معقول دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے خام بیس کی اور دلائل حقہ کو تسلیم نہ کیا تو اللہ نے آیت اتار اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتَ عَلَوْنَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَ ابْتَهِلْهِ فَنَجَعَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ سُمَّنَبْتَهِلْ پھر مباحلہ کرتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں فَنَجَعَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور جوتھوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ڈالتی دیکھو جب دو فریقوں میں کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے نزا ہو جائے تو مقالمہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے جب مناظرے میں بھی کوئی شخص نہ مانے تو پھر اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے تو اگر مناظرے میں وہ دلائلِ حقہ کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کے بعد علاج ہے مباحلہ یعنی دونوں فریق دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس مسئلے میں جو سچا ہے اس کو عزت دے اور جو جھوٹا ہے اس کو زلیل کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے اور حق و باطل واضح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب ان سے بحث نہ کرو کیونکہ یہ دلائلِ حقہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں زد کا شکار ہے معقول باتوں کو بھی نہیں مانتے تو ان کو مباحلے کی دعوت دو کہ آؤ پھر اللہ سے فیصلہ کروالو تم بھی میدان میں آ جاؤ اپنی اولاد کو لے کر اپنی جانوں کو لے کر اور ہم بھی آ جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ سچے کو عزت دے اور جھوٹے پر لانت کرے اور اس کو زلیل کرے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ان کو دعوت مباحلہ دی تو انہوں نے تین روج کی محلت مانگی اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑے پادریوں کو اور جو ہمارا سب سے بڑا پوپ ہے سارے پادریوں کا رئید اور استاد اس کو بھی ساتھ لے کر آکھیں حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی پہلے آئے تھے تو بارہ تھے اب آئے تو ساتھ تھے بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ظاہری طور پر بڑی شان و شوقت کر کے آئے تاکہ ہمارے لباس کا اور ظاہری شان و شوقت کا ان پر روپ پڑ جائے ساتھ پادری جن میں ان کا بڑا بھی تھا پوپ یہ سب آئے اور ادھر سے نبی کریم علیہ السلام اس شان سے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرتِ حلیق رحم اللہ تعالیٰ حضرتِ فاطمہ زہرہ تھیں حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا بائیں ہاتھ پر اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دائیں طرف حضور کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چل رہے یعنی میدانِ مباحلہ میں پانچ تن پاک حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسین تشریف لائے جب تشریف لے آئے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم مہاولائے اہل و بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیتیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسین سے فرمایا کہ جب میں ان مقالفوں اور دشمنوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں تو تم سب آمین آمین کہنا انہوں نے کہا بہت اچھا حضور علیہ السلام نے ان پادریوں سے فرمایا لو بھئی اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ جب حضور نے یہ فرمایا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا پوپ تھا وہ چلاؤ تھا اور اپنے ساتھیوں سے چلاؤ کر کہنے لگا لا تو باہلو فتح لیکو اور مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور سارے کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا تو تو بڑے زور شور میں تھا کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے ہم ایسی دلیلیں پیش کریں گے لا جواب کر دیں گے اور اب تو چلا رہا ہے کہ مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے بات کیا ہے ان کا سب سے بڑا پادری کہنے لگا خداوندے مسیح کی قسم پہلے میں نے ان چہروں کو نہیں دیکھا تھا جب میں دور شور میں تھا اس وقت میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا اب یہ جو چہرے میرے سامنے ہیں ان کو دیکھ کر میں نے یہ کہا ہے کیونکہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ دیرے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ ہٹا کر دعا کر دیں کہ یا اللہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے تو ان کی دعا سے دنیا کے تمام پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے کہنے لگا سلا کر لو اپنی شکست کا اعتراف کر لو اور ان سے درخواست کرو کہ ہم جزیہ دیتے رہیں گے ٹیکس دیتے رہیں گے اور آپ کے قانون کی پابندی کرتے رہیں گے ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جائے اپنے گھروں میں رہنے دیا جائے ہم آپ کی ریایہ بن کے زندگی گزاریں گے اور آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں چنانچہ انہوں نے درخواست دی حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرما لی جائے کیونکہ یہ آگے چل کر قانون بننا تھا لیکن فرمایا کہ اگر مباحلہ ہو جاتا میں دعا کر دیتا اور میرے یہ اہلِ بیت آمین کہہ دیتے تو یہ جتنے میرے مقابلے پر آئے تھے یہ سارے اسی وقت بندر اور سہور بن جاتے اور ان کے گھر بار جائے دادیں سب تباہ و برباد ہو جاتے مگر اللہ کو ایسا ہی منظور تھا اس سے بھی اہلِ بیتِ اتحار کی شان کا پتہ چلا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں غور سے سننا اگر کہ یہاں بیماری نہیں ہے اور علاج وہاں کیا جاتا ہے جہاں بیماری ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آٹھ دانا یہاں بھی رہتا ہو چھپ کے اور یہ تقریریں ٹیپ ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی تو جہاں یہ بیماری ہوگی وہاں کے لیے یہ بات بڑی مفید ثابت ہوگی بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میدانِ مباحلہ میں صحابہِ کرام کو ساتھ لے کر نہیں گئے حضرت ابو بکر شدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمانِ غنی کو ساتھ نہیں لیا حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسن حسین کو ساتھ لیا تو وہ جو مخالفے سے آبائے کرام تھے وہ پھر یہاں نہایت نہ مناسب باتیں کرتے ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو اس لیے ساتھ نے لیا کہ ان کے پاس رکھا کیا تھا ان کے پلے ہی کیا تھا وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اس تلسلے میں میں عرض کرتا ہوں آپ حضرت توجہوں سے سنیں میرے بذر کو اور دوستو نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے یا میرے تمہارے خیال اور قیاس کے مطابق کرتے بولو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ یہاں لفظ نساء آیا ہے شاید کسی کو خیال ہو کہ نساء سے مراد تو عورتیں ہیں تو مولی صاحب آپ بیٹیاں کیسے ترجمہ کر رہے تو میں عرض کروں کہ نساء سے مراد عورتیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فیرون کا اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا سیرون تمہارے بیٹوں کو جبہ کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو جندہ چھوڑتا تھا تو بولو یہاں نساء سے مراد کیا ہے بیٹیوں سیرون بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو جندہ چھوڑتا تھا جو بیٹی پیدا ہوتی تھی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو جبہ نہیں کرتا تھا اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو جبہ کرتا تھا تو نساء سے مراد بیٹیاں ہیں کیونکہ پہلے ابنا آیا ہے پہلے ابنا آیا ہے جیسے ادھر آیا یزد بھی ہو اپناکم ویستہی نساکم یہاں بھی اللہ فرماتا ہے تاالو نتو اپنانا وابناتن ونسانا ونسا تو یہاں نساء سے مراد بیٹیوں ایک بات اور رضی کروں جو لوگ سے حضر کرام کے مخالف ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ وہ چار بیٹیاں نہیں مانتے یہ ان کی جہالت ہے حالانکہ ان کے مذہب کی بڑی نوطبر کتابوں میں لکھا ہوئے کہ حضور کی چار بیٹیاں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو چار تھی مگر تین بیٹیاں جو تھی وہ آپ کے سلب میں سے نہیں تھی جو بیویاں آپ نے کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے پہلے سوہر سے تھی میں کہتا ہوں یہ بھی سراسر غلط ہے یہ حالت ہے انہی کے مذہب کی بڑی بڑی موطبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن اقدر سے چھے اولادیں پیدا ہوں چار بیٹیاں اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا حضور کی دوسری بیوی حضرت ماریہ خدیجہ کے بطن سے ہوا تو حضور کی چار بیٹیاں ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی چار بیٹیاں ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے تاریخ سے بھی ثابت ہے اور جو نہیں مانتے ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور ہمارے لئے سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام ہے قرآن سوئے رات میں نے آپ کے سامنے آیت پڑی اللہ کا ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے تو اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بنات کا لفظ نہ فرما بنات جمع ہے دن سے تو عربی میں جمع کم 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 تین پر آتی ہے تین سے زیادہ جتنے بھی تو لفظ بنات نہیں گئے بتایا ثابت کیا کہ حضور کی بیٹیاں چار تھیں بولو حضور کی بیٹیاں چار تھیں اور وہ کہتے ہیں ایک ان کی عادت ہے وہ چار کو ایک مانتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور کے چار خلیفے تھے حضرت حبوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت علی شہر خدا اور وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی سے بلا فصل حضرت علی بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چار بیٹیاں تھیں تو میدان مباحلہ میں حضور ان کو کیوں نہیں لے کر آئے صرف حضرت فاطمہ کو لے کر کیوں آئے اگر چار بیٹیاں تھیں تو چاروں کو لے کر آتی جو ایسی بات کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے اس کو علم نہیں یہ حالت اور ہماکت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس لیے کہ یہ جو مباحلہ ہوا تھا یہ دس ہجری کو ہوا تھا حضور کے وسال سے تھوڑا عرصہ تہلے اور جب یہ مباحلہ ہوا تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی تین بیٹیاں انتقال کر چکی تھی تو جب وہ انتقال کر چکی تھی تو ان کو لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ جاہل ہیں ان کو علم نہیں اگر علم ہوتا تو وہ یہ سوال نہیں کرتا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت امام حسن حسین حضور کے بیٹے بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے اور حضور نے ان کو جگہ جگہ اپنا بیٹا فرمایا دامات جو ہوتا ہے وہ بھی بیٹا ہی ہوتا ہے تو حضرت علی اپنا میں آگئے امام حسن حسین اپنا میں آگئے حضرت فاطمہ ظہرہ نسا میں آگئی بیٹی میں اور وہ انفسنا حضور اپنی چان بھی لے کر آگئے تو میرے بزرگوں جو لوگ شہابہ اکرام کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور شہابہ کو ساتھ نہیں لے کر گیا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے کر گیا کیوں؟ کیوں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ساتھ تو پھر گستاخیاں کرتے ہیں حالانکہ امام شلال الدین سیوتی نے تفصیر در منصور کے اندر خود اہل بیٹ اطحار کے جلیل القدر امام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے پرزند ہے اور حضرت امام عثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں ان سے روایت نقل کی ہے کہ حضور میدان مباحلہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کو بھی ساتھ لے کر گئے اور ان کے بیٹے بھی ساتھ باہرکورت اگر کوئی اس روایت کو تسلیم نہ کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اور اپنی جانوں کے ساتھ آؤ تو حضور اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر دوسروں کو ساتھ لے کر کیسے آتے ہیں اب رہا یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سیابی کرام کو ساتھ لے جانے کا حکم کیوں نہیں دیا تو اس میں ایک بڑی حکمت تھی جس کی طرف اعتراض کرنے والوں کی توجہ نہیں ہے وہ حکمت میں مثال دے کر سمجھاتا ہو بولو میرا کسی سے مباہلہ ہو جائے سرب کرنو میرا کسی سے مباہلہ ہو جائے اور میں اپنے چند دوستوں کو ساتھ لے جاؤں مریتوں کو محبوں کو لمازیوں کو با سننے والوں کو ساتھ لے جاؤں اور یہ دعا کروں کہ یا اللہ اگر میں دوستا تو یہ مر جائیں تو وہ لوگوں مر جائیں گے تو میرا کیا نفطان ہوگا میرے دوست میرے مرید مو تقید اگر مر جائیں گے تو میرا کیا نفطان ہوگا مجھے اور مرید دوست مل جائیں لیکن اگر میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں بیٹوں کو لے جاؤں سامات کو لے جاؤں جن سے آگے ساخن پھیلنی ہیں جن سے آگے میری نسل کا سلسلہ چلنا ہے بیٹوں کو بھی لے جاؤں بیٹیوں کو بھی لے جاؤں دامادوں کو بھی لے جاؤں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو لے کر میدان میں آؤں گا یہ اس وقت جب کہ مجھے اپنی صداقت پر سو سی صدی یقین اور ناظر گا ورنہ آؤں گا انہیں ہیلے بہانے بنا کر کہیں چھپ جاؤں گا اور پھر میدان میں آ کر بد دعا کرنی تھی کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ظلیل کرے تو بد دعا وہی کرے گا جس کو اپنی صداقت پر پورا پورا یقین ہوگا وہ کہے گا جب میں سچا ہوں تو ان کے تباہ برباد ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تباہ برباد تو وہ ہوں گے جو جھوٹے اور میں تو سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ محبوب اپنے بیٹوں کو بلاؤ بیٹیوں کو بلاؤ اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتا چل جائے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اسلام کو اپنی صداقت اور حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبہ ہوتا تو اپنے ان جگر کے سکروں کو لے کر میدان مباحلہ میں نہ حفظ اور آگے امت کے لیے بھی یہ سنت قرار پا جائے کہ جب مباحلہ ہو تو اپنی اولاد کو لے کر آؤ پھر وہی آئے گا جو سچا ہوگا وہی بدعا کرے گا جو سچا ہوگا جو جھوٹا ہوگا وہ کال مٹون کر جائے یہ حکمت عدمت اور از کرتا ہوگا حضور میدان مباحلہ میں اہلِ بیت کو لے کر گئے یہ ان کی عظمت اور شام کی جمیل ہے مگر اس سے صحابہ کرام کی توہین یا تنقیش کا کوئی پہلوم نہیں نکل اب دوسری طرف دیکھو میں نے پچھلی تقریروں میں آپ حضرات کو یہ بتایا کہ مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی میں اکسی کے قریب جنگیں ہوں چالیس کے قریب غزبات ہیں اور چالیس کے قریب سرائیہ ہیں تو بولو جنگ کے میدانوں میں بدر کے میدان میں اہت کے میدان میں خندق اور ہنین کے میدان میں حضور کن کو ساتھ لے کر گیا کہ ابا اکرام جنگ کے میدانوں میں ان صحتہ کو ساتھ لے کر گئے اہلِ بہتی اطحار میں تھے صرف ایک حضرت علی ساتھ ہوتے تھے کیونکہ جب حضور کا وصال ہوا تھا حضرت امام حسن کی عمر کونے سات برس کے قریب اور امام حسین کی پونے چھے برس کے قریب تو وہ ابھی بتے تھے میدان جنگ میں جا کر لگنے کے قابل ہی نہیں تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی تو بدرے ہنین کے میدانوں میں حضور صحابہ کو ساتھ لے کر گئے یہ ساتھ نہیں گئے جس طرح ان کا ساتھ نہ جانا ان کی توہین یا تنقیز کا باعث نہیں ہے اسی طرح میدان مباحلہ میں صحابہ کا ساتھ نہ جانا ان کی توہین یا تنقیز کا سبب نہیں ہے وہاں اس لیے ان کو لے کر گئے کہ اس نے یہ حکمت کی جو میں آپ کو بتا چکا بہرکورت یہ آیت بھی اہلِ بیتِ اطحار کی انشان کی بہت بری آیا اور سنیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بیتی حضرت فاطمہ زہرہ کے دھر گئے حضرت امام حسین حسین دونوں دیمار تھے بڑا سخت دکار تھا حضور جب جاتے تھے اپنی بیٹی کے دھر تو فرماتے تھے حسین کو مجھے دکھاؤ دونوں بیٹوں کو گودنے لیتے سینے سے لگاتے پیار کرتے تو جب بھی جاتے تھے فرماتے میرے بچے کہاں ہیں میرے بچے کہاں ہیں میرے بچے مجھے دکھاؤ تو فرمایا بیٹی حسین کہاں ہیں حضرت فاطمہ نے عرصیا ابباجان ان کو تو بڑا سخت بخار بیمار ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا اے علی کوئی منت مانو اللہ تعالی ان بچوں کو صحت دے تو وہ منت پوری کرنا ہے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ حسین حسین کو تین روز سے بخار ہے اگر اللہ تعالی آج ان کو صحت دے دے آج وہ صحت یاب ہو جائیں تو میں اللہ کے لیے تین روزے رکھوں گی حضرت فاطمہ جہرہ نے اندر سے آواز دی ابباجان میں بھی تین روزے رکھوں گی تین روزے رکھنے کی دونوں نے منت مانو اللہ تعالی کا کرم ہوا شام تک بچے سے حتیاب ہو مخار اتر کیوں گا حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ ہمیں وہ منت پوری کرنی چاہیے روزے رکھنے چاہیے روزے رکھیں حضرت علی نے بھی روزہ رکھا حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا اور امام حسن حسن کہنے لگے ہم بھی روزے رکھیں گے انہوں نے بھی رکھنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مزدوری کرنے کے لیے تخیف لے جائے اتفاق سے کوئی کام کوئی مزدوری نہ مل مدینہ منظرہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شمعون اس کے پاس کہے چھے سیر جو بطورِ قرض لائے سیدہ کو لاکر دیئے سیدہ نے چھے سیر جو میں سے دو سیر جو لکھا لے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے چکی میں پیش کر پیش کر کھانا پتایا ابھی افتاری کو چند منٹ با کی تھے ابھی افتاری کا وقت نہیں ہوا چند منٹ با کی تھے کھانا پکا کے رکھا ہوا ہے دروازے پر ایک سائل آ گیا اس سائل نے آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت تم پر سلام انا مسکین میں مسکین ہوں اتمونی مما اتمکم اللہ مجھے کھانا کھلاو کچھ کھانے میں سے جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق میں سے اتمونی مما تاکنونا اتمکم اللہ مما بائد الجنہ مجھے کھانا کھلاو جو کھانا تم کھاتے ہو اللہ تعالی تمہیں جنت کے خونوں پر کھلائے گا سیدہ نے حضرت علی سے کہا کہ ہم نے تو صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے پتہ نہیں ان کے بھر میں کب سے سواقہ ہے کیا حال ہے کتنے کھانے والے ہیں جاؤ یہ سارا کھانا ان سے دے سارا کھانا اس مسکین کی نظر کر دیا گیا اس میں سے ایک لکمہ بھی نہیں رکھا وہ کھانا مسکین لے کر چلا گیا اور انہوں نے پانی سے روزہ افتار کیا خجور سے روزہ افتار کیا پانی کے چند گھونڈ پیل گئے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے دو پھر جو سیدہ نے پھر نکالے چکی میں پیسہ کھانا تیار کیا کھانا پکا ہوا ہے ابھی اس تاری کو چند منٹ بکی ہے تو دروازے پر ایک یتیم آ گیا اس یتیم نے آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ اے رسول اللہ کی اہل بیتوں پر سلامو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے مجھے تھانا کھلاو میں یتیم ہوں اللہ تمہیں جنت کے خانوں پر کھلائے گا یتیم کا لفظ سن کر سیدہ کا دل بھر آیا حضرت امام حسن سے فرمایا بیتا جاؤ یہ سارا کھانا اس یتیم کو دے سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا انہوں نے ایک خجور کھا کے پانی کے دو بھونڈ پی لی گئے اور روزہ افتار کر لیا تیسرے دن کا روزہ پھر رکھ لیا تیسرے دن اسی طرح کھانا تیار کیا تو دروازے پر ایک اثیر آ گیا غلام آ گیا اس نے آ کر اسی طرح فریاد کی صدا کی تیسرے دن کھانا اس کو دے دیا گیا انہوں نے پانی سے روزہ افتار کیا چوتھا دن ہوا صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور تسریف لاکھر فرمایا بیٹی کیا حال ہے الحمدللہ و شکر اللہ سیدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کی تاری اللہ کے لیے لاکھ لاکھ شکر ہے فرمایا بیٹی تمہارے سیرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے تمہاری آواز میں زوف اور کمزوری ہے کیا بات ہے عرض کی ابباجان ہم نے وہ منت مانی تھی نا تو تین روزے رکھیں تینوں دن دروازے پر سائل آتا رہا کھانا اس کو دیتے رہے اور خود بھوکے رہے آج چوتھا دن ہے کھانا نہیں کھائے تو بھوک کی وجہ سے یہ زوف اور یہ کمزوری پیدا ہو گئے حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے فرمایا بیٹی خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے ایسا کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے سرکار یہ فرما رہے تھے کہ جبریل امین اہل بیت اتحار کی سانویں آئیتیں لے کر تجیب ہمیں آئے اللہ تعالیٰ نے آئیتیں اتھارو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوں پھونا بالنظرے وَيَخَافُونَ يَوْمَن کَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِيرًا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نظر اور منت کو پورا کرتی ہیں اور اس دن سے گرتی ہیں جس دن کی ستی خوب پھیلی ہوئی ہوگی اور نظر کو منت کو کس طرح پورا کرتی ہیں وَيُتَمُونَ تَعْمَا لَا حُبَّهِ مِسْقِينًا وَيَطِيمًا وَاسِيرًا یہ کھانا کھلاتی ہیں اللہ کی محبت پر مسکین کو یتیم کو اور حسیر کو اور کھانا کھلا کر کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کر کہتی ہیں اِنَّا مَا لُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ اوہ مسکینوں اوہ یتیموں اوہ قیدیوں ہم جو تمہیں کھانا کھلاتی ہیں تو ہمارا مقتد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے ہم صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی آخر کرنے کے واسے خود بھوکے رہ کے تمہیں کھلاتے ہیں لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَزَانْ وَلَا سُكُورًا ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں اس کھانے کا کوئی بدلہ دو یا ہمارا شکریہ بھی ادا کرو شکریہ یہ بھی نہیں کہلوانا چاہتے کسی قسم کا بدلہ یہ بھی نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتی ہیں تو ہمارا مقتد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اللہ اکبر یہ آیتیں اہلِ بیتِ اطحار کی سان میں اتنی بعض بزرگانِ دین نے لکھا ہے وہ تینوں دن جو سیدہ کے دروازے پر مشکین یتیم اور اسیر بن کے آتا رہا تھا وہ جبریل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کرنے کے واسے جبریل مسکین اور یتیم بن کے آتا رہا معلوم ہوا کہ سیدہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل بھی مسکین بن کے آتا ہے اسی واسے مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آتے نہیں میاں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت اللہ حسنہ اندازہ کرو اہلِ بیتِ اطہار کی کتنی انسان الحمدللہ اس گناہگار نے ایک کتاب صرف حضرت علی کے فضائل پر لکھی اور ایک کتاب سیدہ فاطمہ زہرہ کی فضائل پر لکھی ہے اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بھی فضائل ہے تو اس تھوڑے سے زبط میں کیا دیان ہو سکتا ہے میری تو نظر ہے گریب ہے جی ابھی تو میں شروع ہوا ہوں اور گھڑی دیکھو کہاں کون ہے یہاں تو معاملہ اور ہے یہاں وقت وقت کو من دیکھو میں آپ کو دعوے سے یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی میں تقریر کرتے ہوئے ایک دن دو بج ہے رات کے دو میں نے کہا ابھی وقت بڑا ہو گئے ہے لوگ کہیں کہ مولی صاحب نہیں ابھی نو بجے ہیں نو جان کہیں کہ ابھی نو بجے ہیں بڑا وقت ہے لگے رہیے فجر کی نماغ یہی پڑھیں گے انساءال بھئی ہم لوگوں کو تو یہ یاد کو پڑھیں حالانکہ ہم بیمار ہیں کمزور ہیں مگر یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے جب شروع کرتے ہیں پھر اپنی بھی حسنی رہتے ہیں تو یہ وقت وقت کی پابندی میرے لیے ستم کر دیا میں ذکر کرتا ہوں پرواہ نہیں ہے آپ سارے چلے جاؤں گے میں خیلہ ہی جاتا رہا ہوں جاتا کوئی نہیں ہے یہ میں نے دیکھا الحمدلہ میں نے دیکھا ہے ایک شکت بھی اٹھ کر نہیں جاتا ایک دو کو میں نے دیکھا کہ اٹھ کر گئے اور وہ پھر واپس آ گئے وضو کرنے کے لیے گئے یا کسی اور حاجت کے لیے گئے کوئی نہیں جاتا جن کو محبت ہوتی ہے وہ محبوبوں کا ذکر چھوٹے کیسے جاتے ہیں کیونکہ محبوبوں کا ذکر جو ہوتا ہے یہ قلب کی تشکیر کا باعث ہوتا ہے محبوبوں کے ذکر میں جو لطف کو لذت آتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں میرے بزرکو اور دوستو اہلِ بیتِ اطحار کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتیں اتا رہی ہے اب چند حدیثیں سنیں ترمضی شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضور علیہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارچاد فرمایا اِنَّا عَلِيَّم مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ وَهُوَ بَلِيُّ كُلِّ مُومِنِ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہے اور علی ہر ولی کا مومن ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کا ولی ہے اِنَّا عَلِيَّم مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وَهُوَ بَلِيُّ كُلِّ مُومِن اور علی ہر مومن کا ولی ہے ولی کے معنی ہے مددگار بولو ولی کے معنی کیا ہے مددگار کیونکہ حضور نے فرمایا وہ ہر مومن کے مددگار ہے تو جو مومن ہے وہ ان کو مددگار ہے حضور علیہ السلام نے بھی اس نمات کے متعلق فرمایا اللہ فرماتا ہے حافظو علی السلامات وَالصَّلَا تِلْوُسْتَا تمام نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر کے درمیانی نماز کی درمیانی نماز حصر ہے صحیح بخاری میں حدیث کہ وستہ سے مراد نماز حصر اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاة العصر فقد حدت عملو جو جان پوچھ کے اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتی ہے جو ایک اثر کی نماز چھوڑ دے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو جو پانچوں ہی چھوڑتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ہے حضور نے اس نماز کی تاقید برمائی ہے کہ جو جان پوچھ کے اثر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے عمل برباد نماز بھی وہ جا رہی ہے جو سب سے افضل ہے سب سے معقد ہے اور حضرت علی کو علم نہیں تھا ان کو پتا نہیں تھا ارے وہ تو علم کا دروازہ ہے انا مدینہ حضور فرماتے ہیں میں علم کا سیر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے ان کو علم نہیں تھا یہ جو دروازہ ہے نا دروازہ علم کا اس کے علم کا یہ حال ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ کی بے کی تشریح کر دوں بسم اللہ کی بے کی تشریح کروں تفصیر کروں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ان کو ستر اونٹ نہ اٹھا سکے جب دروازے کے علم کا یہ حال ہے تو شہر کے علم کا کیا حال ہوگا اور یہ چودھویں صدی والے کہتے ہیں جیسا علم حضور کو تھا ویسا تو بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی انہوں نے لکھا شیطان کا علم حضور کے علم سے جاتا تھا تو بتا ہوا اصل میں ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے یہ شیطان کے علم کے قائل ہیں ہم حضور کے علم کے قائل ہیں ان کا بڑا وہ ہمارے بڑے میرے مدر کو اور دوستو حضرت علی تعریم اللہ تعالی وجہ کریم کو علم نہیں کھا دیئے نمازی اثر ہے جا رہی ہے اٹھاتے ہیں نہیں چاہیے تھا اٹھا دیتے حضور افیے اصل میں میں نے اثر کی نماز ہے پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے حضور نے کوئی ناراض ہونا تھا چھوش ہونا تھا کیونکہ فرض تو اٹھاتے نہیں کیوں نہیں اٹھاتے ایک بات کہتا ہوں محبت کی بات ہے جس کو پسند آئے رکھ لے جس کو نہ پسند ہو واپس کر دے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو اٹھایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو اور جو سارے جہان کے سوتوں کو جگانے آیا تھا اس کو کون جگائے حضور سونے کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے سب کچھ دیکھتے تھے اور سب کچھ سنتے تھے اسی واسطے سرکار نے فرمایا اِنَّا اِلَيَّتَنَا مَانِ وَلَا یا نَا مُقَلْبِ میری یہ آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا قلب نہیں سوتا اور حضور کے قلب میں قلبن صدیدن فی ہے اینانِ تُبْسِرَانِ وَفِی ہے اُزْنَانِ تَشْمَانِ حضور کے دل میں دو آنکھیں تھی دیکھنے والی دو کان تھے سننے والے حضور سونے کی آلت میں بھی دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دل کے کانوں سے سننے والے تو حضور تو خود سب کچھ دیکھ رہے سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا ایک طرف فرض ہے ایک طرف فریضہ ہے اور ایک طرف محبوب ہے اللہ کا حبید ہے اس کے آرام کا مسئلہ ہے تو حضرت علی نے کیا کیا عشق کا غلبہ ہوا اور فیصلہ یہ ہوا نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں محبت کی قضائیں کب ادا ہوں محبت کی قضائیں کب ادا ہوں نماز قربان کرتی ابھی میں نے جمعے میں نات پڑی تھی نا اس کو کہتے ہیں محبت خیدر کررار نے تیرے سونے پر نمازے اثرواری یا رسول تیرے سونے پر نمازے اثرواری یا رسول سونے پھول اللہ سورج گروب ہو سرکار نے آنکھیں کھولی فرمایا علی کیا بات ہے تیرے چہرے پر غم کے حجن کے آثار ہیں خوشی کے مسرک کے آثار نہیں ہیں چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا نہیں ہے کچھ تھوڑی سی چہرے پر مایوسی سی ہے کیا بات ہے عرض کیا حضور میری نمازے اثر قضاء ہو میں نے ابھی نمازے اثر نہیں پڑی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھو ایسی عقیدت نہیں ہونی چاہیے آئندہ ایسا نہ کرنا پہلے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے کیوں تم نے اپنا زانوں حاضر کر دیا کیوں نماز نہیں پڑی سکتی کرتے آئندہ کے لیے تنبیہ کرتے نہیں نہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انہوں کا نفیت آتے کا وطاعت رسول کا فردد علیہ الشمس اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا وہ نماز قضا کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اطاعت میں تھا یہ نہیں کہا غفلت ہو گئی گلتی ہو گئی حضور فرماتے ہیں اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا معلوم ہوا پہ ظاہر قضا ہو رہی تھی پتا تین ادا ہو رہی تھی یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا فردد علیہ الشمس ساتھ دعا ہو رہی ہے ساتھ انگلی کا اشارہ ہو رہی ہے یا اللہ اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے ادر انگلی کا اشارہ ہوا دوبا ہوا سورج واپس آ گیا دیوہ پہاڑیوں پر دھوب چمکنے لگی یہ کہاں ہے حدیث ہنفی کہلانے والوں مشکل الاسار امام تہاوی جو انگلیوں کے سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں امام تہاوی مشکل الاسار کے اندر انہوں نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے ان کے علاوہ بڑے بڑے آئمہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور جو حضور کی شاہن کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے میں کہا کرتا ہوں تمہارا ایمان ضعیف ہے جوبا ہوا سورج واپس آ گیا فرمایا علی نماز پڑھو حضرت علی نے بوجو کیا اور نماز پڑھی عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا سورج جلٹے پاؤں پلتے چاند شارے سے ہو چاہت اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ایک جانور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چمگانڈر ہن کیا بیٹھ یہ جب سورج نکلتا ہے تو آنکھیں بان کر لیتا کہتے ہیں سورج نہیں نکلیا سارا جہان کہتے ہیں سورج نکل آیا کہتے ہیں لبو اب جس نے آنکھیں بند کر لی ہیں جو سورج کو نہیں دیکھتا اس کا قصور ہے سورج کے آنے کی دلیل کیا پیش کرنی ہے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب آفتاب کا نکلنا خود ہی دلیل ہے ان چمگانڈر نے اکھیاں بانی کیتی ہیں دیکھتی رہو کھر نہیں دیکھتا تو نہ دیکھتا اللہ اکبر تو میرے دوستو ذرا غور کرو حضرت علی کی نمازی اثر قضا ہو گئی حضور نے دوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا میں کہتا ہوں اس میں ایک حکمت ہی حضور نے دوبے ہوئے سورج کو اس لیے واپس لوٹایا کہ اے علی تیرے حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور آج کل جو علی کے ملنگ منے ہوئے علی کی محبت کے تازے دار ہیں وہ دس محرم کو بھی نماز نہیں پڑھتے تازیے کندوں پر اٹھا کے گھوڑوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا آرکتیں کرتی ہیں سارا دن روڈوں پر پھر 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 کے گزار دیتی ہیں ان کو محرم کی دسویں تاریخ کو بھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا اور حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ ہوتا ہے اب بزرگان دین کے مدارات پر باہر بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ ملنگ بڑے آئے ہاں وہ پھر پیتے ہیں گھوٹ گھوٹ کے علی مولا حیدر کلندار دمہ دم مت کلندر اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہیتر کے کلندر جو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بھنگ اور چرک پیتے ہیں سب شیطانی کو لاکھ یاد رکھو جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اہل بیت کے نقش قدم کرتا ہے اہل بیت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتا ہے محبت صرف زبانی کلام مطابوں کا نام نہیں آگے چل کر آپ سنیں گے زبانی کلام دعوی تو کوہ والوں نے بھی بہت کیے تھے مگر جب میدان عمل میں اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑا تو وہ ثبوت پیش نہ کرتا تو یاد رکھو یہاں تو عمل سے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں محبت اور تو بہت پیچھے اسلام عملی مذہب ہے اسلام نام کردار کا ہے اسلام نام عمال اور اخلاق کا ہے مسلمان وہ ہے جو عمل کرتا ہے جو اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے جس کا کردار اسلامی ہے وہ سئی معنی مسلمان تو بہت دور چلی جائے گی بات حضرت علی کر رم اللہ تعالی وجہ کریم کے بے شمار خضائل یہ دو تین گھنٹے کہتی نہیں کتنا وقت چاہیے آئیے اب حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خضائل سے ایک مرتبہ تروشی پڑھ لیجئے صبر اللہ محمد اللہ سلیم محمد 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 صلیم محمد و سلام علیک یا رسول اللہ میرے بزرگو اور دوستو بڑی توجہ سے سننا بڑے پیارے پیارے حالات رسول اللہ کی لادلی بیٹی کے حالات خاتون جنگ کے فضائل حضور علی صلی کی چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کا نام ہے حضرت زینب دوسری کا نام رقیہ تیسری کا نام ام کلسوم چوتھی کا نام فاطم رضی اللہ تعالی عنہ نام اللہ ان سب سے راض حضور کی چار بیٹیاں ہیں مگر درجہ مرتبہ حضرت فاطمہ زہرہ کا سب سے بڑا ہے اس کی کئی وجوہ سنو پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی تین بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہوئیں جب کہ حضور نے ابھی نبوک کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور حضرت فاطمہ زہرہ اس وقت پیدا ہوئیں جب کہ دعویٰ نبوک کو ایک سال ہو چکا گویا یہ نبوک تو رسالت کی انوار میں پیدا ہوئیں اس وجہ اس وجہ بھی ان کو فضیلت آ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اللہ نے ان سے جاری فرمایا کیونکہ حضور کی اولاد کا سلسلہ سیدہ سے جاری ہوا یہ ان کی فضیلت کی وجہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اپیہ ہے امام ہے اور وہ بین آد جس کو چاہے عطا فرما ذالک فضل اللہ یوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ ظہرہ کو فضیلت عطا فرمائی یا خوب علیہ السلام کے بارہ پیتے تھے مگر فضیلت اور نبوت حضرت یوسف علیہ سلام کو ملی جو چھوٹے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیل ہے دیل حضرت ساطمہ ظہرہ کا بچپن بڑا پاکیزہ تھا ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ تل قبرہ حضور علیہ السلام کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی ام المومنین حضرت خدیجہ تل قبرہ کی آغوش محبت ان کی تربیت گا تھی ہر وقت قرآن عدیس کے تذکرے ہوتے تھے حضور کے گھر میں ہر وقت ذکر اذکار وحی کا آنا جانا تو جس نے ایسے ماحول میں تربیت پائی تھی اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہو سیدہ کے بہت سے نام ہے میری کتاب پڑھ کر دیکھنا ساڑھے نو برس کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ساڑھے پندرہ سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا لوگ دیکھو نکاح کی کیفیت حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے حضور بس ایک تلوار ہے اور ایک زرہ فرمایا تلوار تو رہنے دو اس کی ضرورت پیش آتی ہے زرہ بیش دو اور زرہ بیش کر جتنے پیسے ملے بزار سے کوئی ایک دو چیزیں لے آؤ کیونکہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو پتہ چلا دیکھو ان کی محبت کتنی حضرت عثمان آگئے فرمایا علی مجھے معلوم ہوئے کہ تم زرہ بیش رہے ہو ہاں تو پھر مجھے دے دو انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لے لیں گے کیونکہ زرہ بہت اچھی ہے تو آپ کے پاس ہوگی تو گھر میں ہی ہے اپنے ایک بھائی کے پاس ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ جو قیمت میں دوں گا وہ لے لوں گا حضرت علی نے کہا لے لوں گا آپ دوسروں سے کچھ کم بھی دیں گے تو لے لیں گے کیونکہ گھر کا مسئلہ ہے حضرت عثمان نے بزار میں جتنی قیمت تھی اس کے کوئی چار آٹھ گنا زیادہ دے دی پتا تھا نا بھی ان کا نکاح ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے اور زیادہ ہے زیادہ اتنی قیمت کی نہیں تو حضرت عثمان نے کہا دیکھی آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو قیمت میں دوں گا اب لے لیں گے تو اب آپ کو لینی پڑے گی لے لی دیئے حضرت علی نے قیمت لے لی حضرت عثمان نے زیادہ لے لی تھوڑی تیر کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا علی تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب یہ زیرہ میں اپنی طرف سے آپ کو بطور حدی فیش کر زیرہ بھی ان کو واپس کر دی اور اس طرح اس وقت میں ان کی خدمت بھی کر دی اسی واسطے تو اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے روح مہ او بینا ہم روح مہ جمع ہے رحیم کی اور رحیم ٹیگا ہے صفت مشبع کا اور صفت مشبع وہ دی جو دوام استمرار پر دلالت کرے یعنی وہ صفت موصوب سے کبھی خارج نہ ہو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یہ ساتھی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر ایسے میربان ہیں کہ صفت رحیم یت کبھی ان سے خارج ہیں حضور نے نکاح کر تی نہ آٹھا پیسنے کی چکی نماز پڑھنے کا مطلعہ وضو کرنے کا لوٹا صرف ایک جوڑا ایک لحاف ایک لحاف اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں اور اور حضور نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا اور دونوں کا ماتھا ملایا دونوں کا ماتھا ماتھے سے ملا دیا اور دعا فرمائی کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا سبان دیکھو دیکھو یہ بات میں نے کیوں کی ہے نبی کریم شہن ساہ دو جہاں ہیں اور شادی اس بیٹی کی کر رہے ہیں جو اہل بیعت میں سب سے زیادہ پیاری تھی تو نبی کریم چاہتے تو اتنی دھون دام سے شادی کر کے اتنا کچھ دیتے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ بھی اتنا نہ دے سکتا ارے جس نبی کی نگاہ میں یہ تاثیر تھی جس کی چاہت کا یہ عالم سا کہ فرماتے ہیں لوش تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے سارے پہار سونا بن جائیں اور جدر میں جایا کروں میرے ساتھ ساتھ چلا کریں جس نبی کی یہ شان ہے وہ اس سادگی سے کیوں نکاح کرتا ہے تاکہ میری امت کے غریب لوگوں کا پردہ رہ جائے اور میری امت کے غریب لوگ بھی سادگی سے نکاح کر لیں اور کہیں کہ اس طرح سادگی سے نکاح کرنا یہ ہمارے نبی کی سننا اور آج کل ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری قوم میں ہماری برادری میں ہمارے دیش میں یہ رسم ہے اس رسم کو ضرور پورا کرنا ہے پیسے تو نہیں ہے مگر قرضہ لے کر پورا کریں گے کیونکہ اگر رسم پوری نہ کریں تو ناک نہیں رہتا ناک نہیں رہتا ہیں ناک اردو میں ناک بن جاتا بھی میں ناک ناک نہیں رہتا لو ناک رہ جائے پہ ہمیں لاک کوٹ جائے ہمارے پنجاب میں کمر کو لاک کہتے ناک رہ جائے چاہے کمر کوٹ جائے کردے لیں گے چاہے سود پر پیسہ ملے اور کئی پاپڑ بے لیں گے غلط اور ناجائد طریق اختیار کریں گے کہ پیسہ چاہیے کیونکہ نکاح کرنا ہے ہمارے نبی نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے تعلیم دے دی کہ اگر نہ ہو تو چبکے سے کسی شریف آدمی کے ساتھ نکاح کر کے لڑکی کو رخصت کر دو یہ کوئی عیب اور شرم کی بات نہیں یہ ہماری سنت نکاح ہو گیا اللہ اللہ ذرا چند فضائل سنیے حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ صحیح بخاری شریف کے اندر عدیث موجود ہے صحیح بخاری کیا حضور علیہ سرات السلام نے حضرت فاطمہ ظہرہ سے فرمایا میری بیتی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جنب کی عورتوں کی سردار ہو یا سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو سیدہ نے کہا اببا جان میں راضی تو حضور نے کیا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ظہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں خاتون جنت دوسری حدیث پاک سنو یہ حدیث قرمزی شریف کے اندر موجود ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تکشش کی درخواست کروں نہیں تو واپس چلا جاؤں گا پھر سہی پیسے جا رہے ہیں چھکے چھکے آگے آگے نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں پیسے پیسے حضرت 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 جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں دوست بھی مددگار کو ہی کہتے دوست بھی وہ ہوتا ہے جو مدد کرے جو مدد نہ کرے وہ دوست نہیں دوست آن باشد کے گیرت دست دوست در پریش حالی و در ماند گی شہس بھی کشے تو دوست بھی ہوئی ہوتا ہے حقیقت میں جو مددگار ہو اور آج کل دوست ایسے ہیں کہ جب چار پیسے ہوتے ہیں کھانے پینے وَعَنَا مِنْ مجھ سے ملا ہے اور علی سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں میرا کمال اللہ یا رب ان کی محبت ان کی محبت کا درجہ دیکھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے در حقیقت اللہ کو محبوب رکھا وَمَنْ أَبْغَذَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَذَنِي وَمَنْ أَبْغَذَنِي فَقَدْ أَبْغَذَ اللَّهِ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت اللہ سے بغض رکھا یہ حدیث المستدرق امام حاکم کے اندر موجود ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کی محبت عین اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھنا اور سنو ان کی محبت کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں میں جب اس حدیث کو پڑتا ہوں اور اس میں گوھر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی بشارت کتنا درجہ ہے ان کی محبت ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ترمزی سیاستہ کی کتاب حضور علیہ صلی اللہ جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو محبوب رکھا حسن حسین اور ان دونوں کے باپ علی کو محبوب رکھا اور ان دونوں کی مان فاطمہ زہرہ کو محبوب حضور نے ارشاد فرمایا قانا معیسی درجت یوم القیام قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا پانج تن پاک کی محبت حضور حضرت علی حضرت فاطمہ امام حضرت حسین پانج تن اے تن وہ پاک تھے وہ یہ پاک تھے یا نہیں تھے اللہ نے ان کو پاک کیا وَيُتَوحِرَكُم تَتْحِرَا اسی واسطے ہم ان کو کہتے ہیں پانج تن پاک پانج تن پاک اور ہمارے پیر و مرشد قطبِ ربانی شیرِ یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب سرک پوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے پانج تن پاک پانج تن فرماتے تھے پانج تو یہ اور تن حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پانج تن پاک یعنی پانچ بھی پاک ہیں تن بھی پاک ہیں تو پانج تن کتنے ہو گئے آٹھ اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں جو ان آٹھوں کو مانے گا اس کے لئے جنت محبت رکھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا کتنی بڑی بسار ان کے ساتھ محبت رکھنے سے کتنا درجہ اور مرتبہ ملتا ہے تم یہ ان سے محبت رکھو ان سے عقیدت رکھو ترمدی شریف کے اندر حدیث موجود ہیں حضور علیہ صلی اسلام نے فرمایا حدیث کی الفاظ یہ ہے حضور نے فرمایا حضرت علی حضرت فاطمہ امام حسین کے بارے میں کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے صلح رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے ساتھ صلح رکھتا ہے اور جو ان سے لڑتا ہے وہ گویا میرے ساتھ لڑتا جو ان کے ساتھ لڑتا ہے حضور کیا فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جو ان کے ساتھ لڑتا ہے میں اس کے ساتھ لڑتا جو ان سے صلح رکھتا ہے میں اس سے صلح رکھا یہ حضور کے سارے ارشادات موجود تھے اس کے باوجود ظالموں نے کربلا میں کتنی تکلیف پہنچائی اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آنے والی راتوں میں آپ سنیں گے وہ قیامت نماحات کا ہوگا جو دلوں کو ہلا دے اور سنیے یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں یہ بھی ترمزی شریف کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی امت کو حکم دیا فرمایا احبونی لہب اللہ اے میری امت اے میرے غلاموں مجھے محبوب رکھو اللہ کی محبت کی وجہ احبونی مجھے محبوب رکھو لہب اللہ اللہ کی محبت کی وجہ اور میرے اہل بیت کو محبوب رکھو میری محبت کی وجہ حضور نے فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھے محبوب رکھو کیونکہ میں اللہ کا محبوب اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کو محبوب تو اہل بیت اتحار کے ساتھ محبت رکھنا یہ تقاضہ ایمان ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں این ایمان ہے اور ذریعہ لجات ذریعہ لجات یہاں ایک بات کرتا ہوں بڑی پیاری ذرا گوھر سے سنو حضور نے اہل بیت کے متعلق کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں اَلَا اِنَّا مَسَلَا اَحْلُ بَيْتِ فِيكُمْ مَسَلُ سَفِينَةِ نُوحِ حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسی ہے جیسی نو علیہ السلام کی کشتی میرے اہل بیت کو نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند سمجھو حضور فرماتے ہیں مَنْ رَقِبَهَا نَجَا جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا حَلَقَا اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ جائے گا سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا ذرا غور کرو حضور نے کیا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کس کی کشتی نو علیہ السلام کی کشتی تو آپ جانتے ہیں کہ نو علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے اور جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے تو حضور برماتے ہیں میرے اہل بیت کو نو علیہ السلام کی کشتی کی مانند سمجھو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے اور جو سوار نہیں ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے تو یہاں بات کرنی حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو تشبیح دی نو علیہ السلام کی کشتی اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا صحابی کل نجوم میرے صحابہ کاروں کی مانند فَبِعَيَّهِمِ اِخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ تم جس کی بھی اقتداء کروگے ہدایت پا جاؤگے تو حضور نے اہل بیت کو تشبیح دی نو علیہ السلام کی کشتی سے اور صحابہ کو تشبیح دی تاروں سے تو جب حضور نے یہ فرمایا تھا اس زمانے میں بولو رات کے وقت کشتیوں والے جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو وہ منزل مقصود پر کس طرح پہنچتے تھے ستاروں کی رہنمائی تھی کیونکہ یہ چیزیں جو آج کل جاؤگوں میں کشتیوں میں لگی ہوئی ہیں یہ چیزیں تو اس زمانے میں تھی نہیں رات کے وقت جو سفر کرتے تھے کشتی میں وہ کسی ستارے کو دیکھ لیتے تھے کہ ہم نے ادھر جانا ہے تو ستارے کی رہنمائی میں چلتے تھے اور منزل پر پہنچ جاتے تھے تو بولو جو کشتی میں بیٹھ جائے اور ستاروں اسے رہنمائی آفل نہ کرے تو وہ سمندر میں بھٹکتا رہے گا یا نہیں اس کو کنارہ منزل نہیں ملے گا جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو رہنمائی نہ بنائے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچتا اور جو کشتی میں نہ بیٹھے کنارے پر کھڑا تاروں کوئی دیکھتا رہے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچتا منزل پر وہ پہنچتا ہے جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کرے تو اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ نے بڑا تیارہ شعر فرمایا فرماتی ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اس لیے کہ وہ اہلِ بیتے اطحار کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو بھی رہنمائی مانتی ہیں جو ستاروں کو نہیں مانتے وہ بھی کنارے پر کڑے ہوئے ہیں اور جو محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے وہ بھی سمندر میں ہی بھٹکتے پھرتے ہیں پار وہی لگے ہیں جو کشتی میں سوار ہوئے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل ہیں اس لیے فرماتی ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی چنانچہ میرے دوستو یاد رکھو میرا یہ دعویٰ ہے ولی اللہ ہوئے ہیں ولی قطب غوصب ڈال ہوئے ہیں تو صرف اہلِ سنت و جماعت میں ہوئے ہیں کسی اللہ کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوئے دوسرے فرقوں میں تم علامہ دکھا سکتے ہو مجدہید دکھا سکتے ہو منطقی اور فلسفی دکھا سکتے ہو مگر کوئی غوثِ آدم نہیں دکھا سکتے نارِ تکبیل اللہ نارِ رسول اللہ کوئی خواجہ قریب نواز نہیں دکھا سکتے کوئی گنج بخش اور گنج شکر نہیں دکھا سکتے کہ اولیاء اللہ تمہیں نظر آئیں گے تو اہلِ سنت میں ہی نظر آئیں گے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی اللہ تو ہم اہلِ سنت خوش نصیب ہیں جو سب کو مانتے ہیں دیکھو حضرتِ علی کررم اللہ تعالی وجہ و کریم کے فضائل بے سمار شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب ہے شیرِ خدا میں نے اپنی کتاب میں آپ کی شجاعت کے حالات اور واقعات لکھے شیرِ خدا بھدر کے میدان میں جب تلوار چل رہی تھی اور حضرت علی اللہ کی دی ہوئی شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے تو غیر سے آباد آتی تھی لَا فَتَا إِلَّا لِي لَا سَيْفَ إِلَّا ذُلْفِقَارِ علی جیسا جوان کوئی نہیں ذُلْفِقَار جیسی تلوار کوئی کسی نے اس کے ساتھ ایک مصرہ اور بھی لگا دیا یہ تو حدیث کے الفاظ ہے اَرْرِيَادُ النَّزَرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْأَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ کتاب اٹھا کر دیکھو اس کے اندر یہ عدیث موجود ہے مصرہ کسی نے یہ لگایا شاہِ مردان شیرِ یددان قوتِ پر بردگار لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ذُلْفِقَار خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا جب قلعہ فتح ہو گیا بعد میں چالیس آدمی اس دروازے کو اٹھاتے تھے وہ اٹھا نہیں تھا انہوں نے کہا ہے علی تُو نے کیسے اٹھا لیا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے قوتِ جسمانی سے نہیں اٹھایا قوتِ ربانی سے اٹھایا یہ قوتِ جسمانی نہیں تھا یہ قوتِ ربانی تھا شاہد کوئی نام آنے تو آؤ میں ذرا آرز کروں صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد باب غزوہِ خیبر نکال لو خیبر ایک قلعہ تھا صلعہ یہودیوں کی بطی تھی اور اس بطی میں صلعہ تھا الحمدللہ میں نے خیبر کی زیارت کی ہے مدینہ طیبہ سے ایک سو کتنے مائل پر یہ خیبر واقع ہے ہم لوگ ایک مرتبہ زیارت کے لیے گئے ہیں ابھی تک اس قلعے کے کھندرات موجود ہیں اور وہ قلعہ تھا پہاڑی پر ایک تو پہاڑی کی انچائی اس کے اوپر قلعہ اور سارے یہودی اس قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے اور دروازوں کے آگے بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی چیزیں رکھتیں تاکہ دروازہ کھل نہ کریں دو تین مرتبہ حملہ ہوا قلعہ فتح نہیں ہوا حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا لا اوٹیننا لا اوٹیننا الرائیت غدن کل ہم ضرور ضرور جھنڈا عطا کریں گے ایک مرد کو ایک مرد کو کل ہم جھنڈا جھنڈے کو آگیا کہتے ہیں سلائے عطا کریں گے حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا حضور نے نام نہیں لیا بلکہ کیا فرمایا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے حضور نے فرمایا انہو یوحب اللہ ورسولہو ویوحب اللہ ورسولو وہ اللہ وراللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ وراللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں نبی کریم نے یہ فرما دیا نام نہیں لیا کہ حبہ کے لئے رات کاٹنی مشکل ہو گئی کہ کب رات کٹے دن چڑے ہم حضور کی خدمت میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور جھنڈا عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے آتھ پر خیبر فتح ہوگا اور وہ فاتح خیبر کہلائے گا رات گزری دن چڑا حضور کی بارگاہ میں سے حبہ حاضر ہوئے سب کی نگاہیں تیرہ مصطفیٰ پر ہیں ابھی ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آ جائے گا جس کو جھنڈا عطا ہوگا حضور نے فرمایا اینہ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہاں ہے عرض کیا گیا حضور ان کی آنکھوں پر آشوب ہے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں آنکھوں میں زخم ہیں اس قدر آنکھیں سوجی ہوئی ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے ایک گوشے میں لیٹے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بھئی ان کو تکلیف ہے تو پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں دکھن ہے فرمایا نہیں علی کو میرے پاس لاؤ ایک کہ ابھی کہے وہ ہاتھ اٹھا کر لے ہاتھ پکر کر لے آئے صحیح بخاری شریف کی یدیس ہے حضور نے حضرت علی کو اپنے آگے بٹھا لیا اپنے سامنے بٹھایا سامنے بٹھا کر کیا کیا حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈال دونوں آنکھوں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈالہ حدیث کے الفاظ سنو حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں حضور نے ٹھوک دیا لعابِ دہن ڈالا فابارِ آر حضیث کے یہ الفاظ ہیں وہ اسی وقت تندرست ہو گئی کیسے کہ آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں تھی حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ تھوک آنکھ میں پہلے پڑا یا آنکھیں پہلے درست ہو گئی اور فرماتے ہیں جب تک میں زندہ رہا اس کے بعد کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں یہ جو کہتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے تھے ان کو بھی آنکھوں کے ہسپتال میں لے جاؤ اور جتنے لوگ وہاں آنکھوں کے مریض ہیں ان کو کہو کہ ان کی آنکھوں میں تھوکیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اسی وقت یہ کہیں گلتی نہ کر بیٹھنا ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے کہ وہ رہی صحیح پینائی بھی جاتی رہے گی اور وہ ہندے ہو جائیں حضرت علی برماتے ہیں اسی وقت میری آنکھیں درست ہو گئی دیکھو نا کجاب میری تمہاری تھوک دفتروں میں ریل گاڑیوں کے ڈبوں میں مختلف مقامات پر لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکیے نہیں دونت سپٹ تھوکیے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تھوک میں کتنی برکتیں ہیں جہاں آپ تھوکیں گے وہاں بیماریاں پڑتی ہیں جہاں میں اور آپ تھوکیں وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں اور جہاں کملی والا تھوک دے وہاں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اللہ جہاں بیماریاں جو بات جو بات کرنی تھی وہ سنو حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کا رسول ان کو محبوب رکھتا ہے تو نبی کریم کے فرمان سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں تو حضرت علی بولو اللہ کے محبوب اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن آٹھوں سے وہ کام کرتا ہے اب سمجھ لو حضرت علی کے فرمان کو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جو قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھایا تو یہ قوت جسمانی نہیں قوت ربانی ہے کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں ہاتھ اس کے اتی ہیں قوت میری کام کرتی ہے تو ہاتھ علی کے اتی قوت خدا کی تھی جس نے وہ دروازہ اٹھا لی جائے اللہ حضرت حضرت اور اب حضرت علی کی حضرت فاطمہ ظہرہ کے چند فضائل بیان کروں گا اور سے سنو یہی خیبر جس کو فتح کیا اور فاتح خیبر کہلاتی میں نے تو اشارے کیے تفصیل کے ساتھ واقعات پڑھو میری کتاب دیکھو خیبر فتح ہو گیا خیبر کے ساتھ ہی ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی سہبا الحمدللہ ہم نے بھی اس وادی میں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر حضرت علی کی نماز اثر قضا ہوئی تھی جب کہ حضور نے اشارہ کر کے سورج کو واپس لہتا ہے وادی سہبا میں سرکار تشریف فرما ہے لسکر اسلام سہرا ہوا ہے اثر کی نماز ہو گئی اتفاق سے حضرت علی موجود نہیں تھے حضرت علی اس وقت تشریف لے جب نماز ہو گئی اور حضور نماز سے فارغ ہو کر لیٹ نے کا ارادہ فرما کرنے لگے اور کیفیت یہ تھی کہ حضور نے اثر کی نماز پڑھ لی تھی اور حضرت علی نے ابھی پڑھ لی حضور آرام فرما رہا ہے اور سورج نیچے جا رہا ہے سورج زبان حال سے یہ کہتا ہوا نیچے ہوتا جا رہا ہے کہ جب میں غروب ہو جاتا ہوں دوب جاتا ہوں تو پھر مشرق سے نکلتا ہوں فجر کے وقت نکلتا ہوں اثر کا وقت پھر جاتا رہا ہے حضرت علی کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو غروب ہونے کے قریب ہے اور کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو آغوش میں پڑا ہوا وہ سورج دوبانے حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نمازی حصر پڑھ لو اور اس سورج کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ حضور تھکے ہوئے ذرا لیٹ گئے ہیں آرام فرمائے حضور کے آرام میں نیند میں خلل آ جائے گا تو اب اور تیری ماں کو بخش ارض کیا یارض اللہ یہی آجت تھی جو کہنے سے پہلے آپ نے پوری فرمائے یہی آجت تھی کہ میں آپ کی خدمت اقتص میں ارض کروں کہ حضور میرے لئے اور میری ماں کے لئے بخش بھی نہیں کی آپ نے پہلے ہی دعا فرما دی کہ اللہ تجھ کو اور تیری ماں کو بخش آپ تو وہ ہیں جو کہنے سے پہلے حاجتیں پوری فرما دیتے حضور نے فرمایا حضیح میرے پاس آ جا فرماتے میں بلکل قریب ہو گیا حضور نے میرے کندے پر آت رکھا مجھے اپنے گھر لے گئے جس وقت اپنے گھر لے گئے حجرہ مبارکہ میں لے گئے تو فرمایا حضیح یہ فرشتہ ہے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا پہلی مرتبہ آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس لیے کہ اس فرشتے نے اللہ سے اجازت لی کہ مولا کریم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جاؤ مجھے سلام کرنے کے واسطے یہ فرشتہ آیا ہے آیا ہے اور جس کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آسمانوں سے نوری فرشتے آتے آج اس کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے واسطے کوئی جائے تو کہتے ہیں نیت ہی نہ کرو اس مقصد کے واسطے سفر ہی نہ کرو فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس نے رب تعالی سے اجازت مانگی کہ میری بارگاہ میں آدھر ہو کر سلام کا عدیہ پیش کرے تو رب نے فرمایا فرشتے جا اپنی طرف سے سلام کا عدیہ پیش کر اور ایک میری طرف سے خوش خبری میرے محبوب کو سنا دیں تو یہ فرشتہ مجھے میرے رب کی طرف سے خوش خبری دے رہا حضور فرماتے ہیں یہ فرشتہ مجھے بشارت دے رہا ہے خوش خبری دے رہا ہے کیا یہ فرشتہ مجھے اللہ کی طرف سے خوش خبری دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بے شک آپ کی بیتی فاطمہ زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنت کے نو جوانوں کے سردار ہے اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہاں میں ایک بات کرتا ہوں قرآن شریح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں فرمایا ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیعت کی ہے ہمارا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ حضرت مریم علیہ السلام سے افضل حضرت فاطمہ زہرہ حضرت مریم سے افضل یہ ہمارا عقید ہے داکٹر اقبال مرہوم نے اسی عقیدے اور نظریہ کو اپنے انداز میں پیش کی جائے سنو وہ فرماتے ہیں مریم مدیق نسبت عیسی عزیز اور اور عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز فرماتے ہیں حضرت مریم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ایک نسبت ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام کی والدہ ہے کیونکہ عیسی علیہ السلام کی والدہ ہے عیسی علیہ السلام اور ان کے درمیان جو یہ نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے ان کو فضیلت آتے لیکن حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین نسبتوں سے فضیلت آتے ان کو ایک نسبت سے ان کو تین نسبت اور وہ تین نسبتیں کون سی فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالم آئمام اولین آخرین پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ نور چشم لخت جگر ہے حضرت احمد مطبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولین و آخرین کے سردار ہیں پہلی نسبت کیا ہے کہ بیٹی ہے سید الامبیاء بیٹی ہے سید الامبیاء اور دوسری نسبت کیا ہے بیٹی بیٹی کی مولا مشکل کشا کی حضرت علی مرطبا داکھر اقبال فرماتی ہے جب تم نے یہ جان لیا بیٹی ہیں سید الامبیاء کی تو یہ بھی جان لو کہ بیوی ہیں سید الاولیاء کی باپ سارے نبیوں کا سردار اور شوہر سارے ولیوں اور اب سنو تیسری نسبت آہا فرماتی ہیں کہ مادر آ مرکز پرکار عشق اور مادر آ کافلہ سالار عشق جب تم نے جان لیا کہ بیٹی ہے سید الانبیاء کی بیوی ہے سید الانبیاء کی تو یہ بھی جان لو کہ ماں ہیں سید شہاد کی ماں اس کی ہیں جو عشق کی پرکار کے مرکز آسکوں کے کافلے کے سالار ہیں یہ سکولوں میں بننے والے بچے جانتے ہیں کہ ایک پرکار ہوتی سوئی کو کمپس سوئی کو مرکز میں گار دیتی دوسری طرح پنسل نصب ہوتی یوں آپ گماتے ہیں تو گول دائرہ بن جاتا بولو اگر یہ سوئی اپنے مرکز سے ہل جائے تو دائرہ تہی رہتا داکتر اکبال فرماتی جس طرح پرکار کی سوئی مرکز سے ہل جائے تو دائرہ صحیح نہیں رہتا اسی طرح اگر امام حسین میدان کربلا میں کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے اور اپنے موقف سے ہٹ جاتے تو اسلام کا نقشہ صحیح مرہتا تو بیٹی ہے سید الانبیاء کی بیوی ہے سید الولیاء کی ماں ہے سید شہاد کی اللہ کتنی فضیلت ہے کتنی سام سنو سنو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ترمدی شریف کی عدیث ہے ترمدی شریف یہ ترمدی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے حدیث کی چھے کتاب ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں ترمدی شریف کی حضرت جمعہ بن عمیر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں اپنی پھوپی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائش صدیقہ کے پاس جب ہم آذر ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے ارز کیا ام المومنین سے ایو الناس کان احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا حضرت عائش صدیقہ فرماتی ہیں قالت فاطمہ فاطمہ سب سے زیادہ پیارا فقیل من الرجال ارز کیا گیا کہ مردوں میں سے عورتوں میں سے تو فاطمہ پیاری تھی تو مردوں میں سے قالت زوجہ ام المومنین نے فرمایا مردوں میں سے ان کے سوہر حضرت علی سب سے زیادہ محبوب ذرا غور کرنا یہاں میں ایک بات کر گا حضرت عائش صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو حضرت عائش فرماتی ہیں عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں ان کے شوہر علی دوسری طرف حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ کی لادلی بیٹی یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا قوم تھا تو وہ فرماتی ہیں عائش فقیل من الرجال عرض کیا مردوں میں قالت ابو ہا تو حضرت فاطمہ فرماتی حضرت عائش کے باپ ابو بکر صدی حضرت فاطمہ جہرہ سے پوچھا گیا تو وہ حضرت عائش اور ان کے باپ حضرت ابو بکر کا نام لیتی ہے ادھر حضرت عائش سے پوچھا گیا وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نام لیتی ہیں تو اصل میں بات کیا تھی بات یہ ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے جن میں سراپہ خلوس ہی خلوس ہوتا ہے اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے للاہیت ہی ہوتی ہے نفسان ہیت نہیں ہوتی یہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجی دیا تھا وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجی دیتی ہے یہ نشانی ہے للاہیت کی بعد لوگ کریں میں اگلی میں ہن وہ ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ اس نے ایک مولوی رکھنا تھا تاکہ شریعت کے مسئلے جو لوگ آئیں شریعت کے مقدمات نکاح اطلاق وغیرہ کے مسائل تو وہ مولوی سے پوچھ کر بتائیں یا مولوی ساتھ ان مسائل کو حلقیہ کریں تو شہر میں چار پانچ مولوی تھے تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو ان میں سے کون قابل ہے اس کو رکھ لیں تو وہ پہلے ایک عالم کے پاس کیا کہہ بادشاہ کو ایک عالم کی ضرورت ہے تو علماء میں سے سب سے زیادہ قابل اور فاضل کون ہے تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ شہر میں علماء تو بہت ہیں مگر فقیر قابلیت ہے وہ شاید بھی کسی کو حاصل ہوگی اثر میں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے تو اس نے باتوں باتوں میں طریقے طریقے سے یہ ثابت کیا کہ سب سے افضل سب سے عالم میں ہوں پھر وہ دوسرے کے پار گیا اس سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایک مولوی صاحب کو رکھنا ہے تو کہ علماء تو بہت ہیں مگر اس فقیر پر اللہ کا خاصی فضل و کرم ہے جس مولوی کے بات جائے وہ یہی کہے کہ جو میری شان ہے وہ کسی اور کی نہیں اس کے بعد بادشاہ نے اسی وزیر سے کہا کہ میں کسی پیر کا بیعت ہونا چاہتا ہوں کسی اللہ والے کا بیعت ہونا چاہتا ہوں تو جاؤ دیکھو کہ شہر میں کون ولی اللہ ہے کس ولی کا درجہ مرتبہ زیادہ ہے میں اس کی بیعت کروں وہ ایک ولی اللہ کے پاس گیا کہ حضرت بادشاہ نے بیعت کرنی ہے تو میری یہ جوٹی لگی ہے کہ میں درجہ بلایت میں بلند اس ولی اللہ نے کہا میں تو گناہ گار سیاہ کار ہوں کسی قابل نہیں وہ فلان جو ہیں وہ بڑے درجہ مرتبے والے بادشاہ کو کہو ان کے مرود ہوئے وزیر صاحب ان کے پاس گئے ان سے جا کر بھی یہی کہا وہ کہنے لگے میں تو حقیر سراب تکثیر ہوں اس لائق نہیں وہ فلان جو ہیں وہ بڑے درجے والے ہیں بادشاہ کو ان کے مرید ہو جائیں پہلے نے دوسرے کا نام لیا دوسرے نے پہلے جائے تو یہ جو علیاء اللہ ہوتی ہیں اور یاد رکھئے آج کل تو علیاء اللہ بھی اللہ ماشاء اللہ ہی ہو گئے مگر یاد رکھو جو ایک دوسرے کے آنے سے تنگ دل ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے سمجھ لو اس میں للہ یت نہیں ہے نفس انی کیونکہ علماء کا فقراء کا اولیاء کا اصل مقصد ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال امام جالی نے لکھا یوں سمجھو کہ لوگ گمراہی کے کونے میں گرے ہوئے گمراہی کا کونہ ہے اس میں لوگ گرے ہوئے علماء کا فقراء کا اولیاء اللہ کا کام یہ ہے ان کو گمراہی کے کوئے سے نکال نہ تو اگر ایک ہوتا ہے تو وہ پانچ آدمیوں کو نکال تا ہے تو وہ کہتا ہے اے کاش میرے دو چار مددگار اور ہوتے کہ ہم زیادہ لوگوں کو نکال دوسرا آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ شکر ہے تو نے میرا مددگار بھیج دیا پانچ کو میں نکالتا تھا پانچ کو یہ نکال گا دس نکل جائیں گے تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ نے تو نے ایک اور مددگار دے دیا پانچ کو میں نکالتا تھا اب دس کو یہ دونوں نکال لیں گے پندرہ آدمی گمرہی کے کوئے سے نکال جتنے زیادہ ہوتے ہیں جن کے اندر للہیت ہوگی اخلاص ہوگا ان کو خوشی ہوگی اور جن کے اندر نفسانیت ہوگی وہ جلیں گے آئے کیوں آگیا اب ہماری دکانداری میں فرق آ جائے گا تو یہ جو جلتے مرتے تنگ ہوتے ہیں سمجھ لو ان میں اخلاص بات آگئی اللہ والے دوسروں کو ترہیم حضرت فاطمہ زہرہ سے پوچھا گیا وہ حضرت آئیشہ شدیقہ اور حضرت ابوبکر شدیقہ نام لیتی ہے اور حضرت ابوبکر حضرت آئیشہ شدیقہ سے پوچھا گیا وہ حضرت فاطمہ زہرہ اور حضرت حلی کا نام لیتی ہے اصل میں ان میں اخلاص چنانچہ دیکھئی ایک بات ایک دن حضرت آئیشہ شدیقہ نے حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں ایسے بیٹھے بات ہو گئی حضرت آئیشہ فرماتی ہے فاطمہ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں حضرت فاطمہ نے کہا میں افضل ہوں اس لحاظ سے کہ میں رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا رسول اللہ کا جزوے بدل ہو میرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدع تم من فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا تو چونکہ میں رسول اللہ کا جزوے بدل اور رسول اللہ کا بدل مبارک سب سے افضل تو اس بدل کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی افضل ہو تو میں افضل ہوں حضرت آئیشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس لحاظ سے تو تم افضل ہیں لیکن اعتبار ہے انجام کا اور آخرت میں تو آخرت میں ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی تو اے فاطمہ جنت میں تم علی کے ساتھ ہوگی میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں اور رسول اللہ کا مقام سب سے بلاند ہوگا تو جب میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی تو پھر میرا مقام بلاند ہوگا اور اصل اعتبار ہے آخرت تو آخرت میں میرا مقام بلاند ہوگا تو حضرت فاطمہ خاموش ہوگی پھر حضرت عائشہ اٹھی اور اٹھ کر فاطمہ کے سر کو چوما اور سر کو چوم کر فرمایا ہے فاطمہ اے کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی یہ تھا ان کا خلوش یہ تھی ان کی محبت ایک دوسرے کو ترجیح اے تاس میں تیرے سر کا اقبال ہوتی کیونکہ تُو رسول اللہ کی لگتے جگر تو حضور کر ماتے ہیں فاطمہ تو بدا تم من فاطمہ میرے جگر کٹ فمن اغبابہ اغبابہ نہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض نہیں نہیں فاطمہ کی ناراض بھی حضور کی ناراض بھی نہیں سنو المستدر امام حاکم کے اندر حدیث موجود ہے حضور سنو اللہ معلوم ہوا حضرت فاطمہ کی ناراض بھی اللہ کی ناراض بھی اس کے رسول کی ناراض بھی اور حضرت فاطمہ کا راضی ہونا اللہ رسول کا راضی ہونا دیکھو حضور کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی جب حضور سفر میں جاتے نا تو حضرت فاطمہ کو سب سے آخر میں ملتے جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے میں یہ محبت کی ایک دلیل ہے جاتے ہوئے آخر میں ملتے آتے ہوئے پہلے ملتے تاکہ جدائی کا زمان نا تھوڑا اللہ 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 حضرت فاطمہ زہرہ تمام آداؤں میں حضور کے مشابہ چلنا پھرنا گفتگو کا انداز شکل و صورت نبی کریم کے بلکل مشابہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے حضرت فاطمہ سے بر کر نبی کریم کے مشابہ کسی کو نہیں اور سنو توجہ سے سنو حدیث پات سنو توجہ سے یہ حدیث کہاں ہے یہ بھی ترمدی شریف کے اندر ہے حضرت فاطمہ زہرہ جب حضور کی خدمت میں جاتی آتھا چون تھے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر ان کو بٹھاتے سید الانبیاء حبید اپنے بیٹھنے کی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھتے اور جب حضور تشریف لے جاتی وَقَانَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِذَا دَخَلَا عَلَيْهَا جَبْ نَبِی کریمَ علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو قامت من مجلسِحا حضرت فاطمہ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھتی ہے ہڑی ہو جاتی ہیں حضور کے لئے فَقَوَّلَتْهُ وَعَجْنَسَتْهُ فِي مَجْلِسِحا تو حضرت فاطمہ بھی حضور کو چونتی ہے ابباجان کا ماتھا چونتی ہیں ابباجان کے ہاتھ چونتی ہیں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پارے بٹھا اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو دو مسئلے ثابت ہیں حضرت فاطمہ آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے حضور کا کھڑا ہونا شفقتا تھا کیونکہ حضور بڑے ہیں حضرت فاطمہ چھوٹی تھے اگر کوئی چھوٹا آئے اور اس کے لئے بڑا کھڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شفقت انارے اور حضور تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی تو حضرت فاطمہ کا کھڑا ہونا یہ تازیمن تھا کیونکہ وہ چھوٹی تھی حضور بڑے تھے تو چھوٹا بڑے کے لئے کھڑا ہو تو یہ تازیمن احترام اور بڑا چھوٹے کے لئے کھڑا ہو تو یہ شفقت اور انایت تو ثابت ہوا کہ کوئی چھوٹا آئے اس پر شفقت کرتے ہوئے کھڑا ہونا یہ بھی سننا ہے اور کوئی بڑا آئے تو اس کی تازیمن اور احترام کرتے ہوئے کھڑا ہونا یہ بھی سننا ہے تو قیام تعظیمی کا ثبوت میں جو لوگ کہتے ہیں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے ان کو اس حدیث میں غور کرنا چاہیے میرے بزرگو اور دوستو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ حالت تھی حضور مجلس میں تجریف فرما ہوتے جب حضور گھر جانے لگتے حضور اٹھتے تو سارے صحابہ کھڑے ہوتے تو صحابہ وہیں عدد سے کھڑے رہتے حضور چلتے 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 جب تک اپنے کسی عجرے میں داخل نہیں ہو جاتے تھے صحابہ اسی طرح احترامن وہاں کھڑے رہتے تھے جب سرکار اپنے کسی عجرے میں داخل ہو جاتے اس وقت جنازہ کیسے اٹھتا تھا مید ہوتی تھی اس کو چار پائی پر ڈال دیتے یا تو وہ صرف کفن میں ہوتی تھی یا اس کے اوپر ایک چدر ڈال دیتے مگر اس چدر کے ڈالنے سے مید کی جسامت نظر آتی رہتی جسامت کا مطلب یہ کہ یہ مید موٹی ہے یا پتلی ہے یعنی اس کی باڈی تھوڑی تھوڑی نظر آتی رہتی تو سیدہ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے میرا چنازہ چاپ اٹھاؤ تو چار پائی پر پردہ کرنا حضرت ابو بکر شدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی حضرت اطما بنت اومیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدہ میں نے حبشے میں ایک دیکھا تھا رواج اور سلسلہ کہ وہ عورتوں کا جنازہ جب اٹھاتے تھے تو وہ فردہ کرتے تھے تو میں تمہیں کر کے دکھاؤں کہ حبشے میں کیسا کرتے تھے سیدہ نے کہا ہاں مجھے کر کے دکھاؤں انہوں نے خضور کی بڑی بڑی شاخیں منگوائیں اور خجور کی شاخوں کو چار پائی کی پٹی کے ساتھ باندھ دی اوپر سے ان کے جو سرے تھے اوپر سے شاخیں جو تھی ان کو باندھی جا تو وہ محراب کی شکل بڑی اس کے اوپر چھدر ڈال دی تو سیدہ نے اس کو بہت پسند کیا کہ یہ خجور کی شاخوں نے جو محراب کی شورت اکتیار کر لی اب اس کے اوپر چھدر ڈال دی گئی تو امیت نظر نہیں آتا تو حضرت فاطمہ ظاہرہ نے حضرت علی کو وسیعت کی کہ میرا جنازہ اسی طرح بنانا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ آج تک کسی کا جنازہ اس طرح نہیں بنایا گیا تھا تو تم اس کے لیے کیوں وسیعت کر رہی حضرت فاطمہ ظاہرہ نے کہا اے علی جب سے پردے کی آئے سطری ہے کسی غیر محرم نے میری چدر اور میرے دوبٹے کو نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ بادد وفات کسی کی نظر میرے کفن پر بھی نہ بھی میں چاہتی ہوں وفات کے بعد کسی کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق کیا گیا یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو اشارہ کروں حضرت علی نے یہ نہیں کہا ہے فاطمہ پہلے جب یہ کام نہیں ہوا تو یہ نیا کام ہوگا یہ تو بیدات ہوگا تو میں کیسے بیدات کروں حضرت فاطمہ دہرہ نے فرمایا میں اس لیے وسیعت کر رہی ہوں کہ کسی کی نظر بھی میرے کفن پر نہ پڑے اس قدر پردے کی اور شرم و حیاء کی پابند گویا شرم و حیاء کا پہ کرتی سنوزنو قیامت کے دن اللہ تعالی بھی آپ کی شرم و حیاء کا لحاظ اور فات کرے حدیث شریف میں آتے حضرت فاطمہ دہرہ حشر کے میدان میں جب تشریف لائیں گی تو آپ کے ساتھ ستر ہزار باندیاں ہوں گی اور وہ جنت کی ہورے ہوں کتنی باندیاں کنیزیں ستر ہزار وہ آپ کے ساتھ ہوں جب حضرت فاطمہ دہرہ کی سواری آئے گی ستر ہزار باندیاں ساتھ ہوں گی ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو کیونکہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے تمام اہلِ محصر اپنی نگاہیں جھکا لیں تو سیدہ براغ پر سوار ہو گا ستر ہزار باندیوں کے ساتھ گزریں گی اور جنت الفردوس میں تشریف قیامت کے دن خدا تعالیٰ بھی ان کے پردے کا لحاظ اور فاہ سے کرے گا یہاں میں ایک دو باتیں کرتا ہوں اب جلدی ختم کرتا یہ ہماری ماں بہنیں ذرا غور سے سنے ایک مرتبہ مالِ غنیمت میں بہت سے غلام اور لونڈیاں آئیں مالِ غنیمت میں کافروں سے لڑائی ہوئی جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو فتح ہوئی تو اس فتح میں جہاں اور دو سنبھال آیا لونڈیاں اور غلام بھی آئے اب حضور نے اس مال کو اور ان لونڈیوں کو اور ان غلاموں کو تقسیم کرنا حضرت علی نے کہا سیدہ تمہیں معلوم ہے کہ پانی چشمے سے بھر کر لانا پڑتا ہے چشمہ کہتے ہیں کونے کو وہ کونے دور تو وہاں سے میں پانی بھر کر اٹھا کر لاتا ہوں تو پانی بھر کر لاتے لاتے میرے سینے میں درد ہو گیا تو حضرت سیدہ نے کہا علی تمہیں معلوم ہے اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پر بھی تو گھٹے پڑ گئے میں چکی پیشتی ہوں گھر کے سارے کام خود کرتی تو حضرت علی نے کہا اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے اببا جان کے پاس جاؤ اور ایک لونڈی مانگ لاؤ وہ لونڈی گھر کے کام کر لیا کرے گی پانی گھر کے لے آیا کرے گی چکی پیش لے گی اور برطن بھولیا کرے گی گھر کی صفائی کر لے گی گھر کے کام کرے گی میرا بھی کچھ بوجھ الکا ہوگا تمہارا بھی کچھ بوجھ الکا ہوگا کچھ آرام اور کچھ طہولت کچھ آسانی ہو جائے گی بہت اچھا حضرت علی کے کہنے پر حضرت فاطمہ ظاہرہ حضور نبی کریم کے گھر دے اتفاق تھی اس وقت ضرور اپنے گھر میں تشریف فرمان ہوئی حضرت فاطمہ ظاہرہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیت کا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی ہوں حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں لونڈی ضرور ملنی چاہیے سارے گھر کے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تمہارا آنا تمہارا مقصد بیان کروں گی اور اپنی طرف سے سفارش بھی کروں گی کہ تمہیں لونڈی ضرور ملنی حضرت سیدہ واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت عائشہ صدیت کا نے فاطمہ زہرہ کا آنا ان کا مقصود بیان کر کے اپنی طرف سے سفارش بھی کی کہ ان کو لونڈی ضرور عطا ہونی چاہیے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں حضور نے کھڑے کھڑے جب یہ بات سنی تو بیٹھے نہیں گھر سے تشریف لے گئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر تشریف حضرت فاطمہ زہرہ کے گھر تشریف لے حضرت علیہ بھی گھر میں تھی فرمایا میری بیٹی تمہاری امہ نے تمہارا آنا اور تمہارا مقصود بیان کیا ہے تم نے لونڈی مانگی ہے تو بیٹی جو کچھ تم نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں جو کچھ تم نے مانگا ہے میں اس سے بہتر تمہیں نہ دوں اب باجان ضرور دیجئے فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے بہت اچھا پا جان یہ فرما کر رضور تقریب لیں اب یہ ہماری مائیں بہنیں درہ خاص طور پر غور کریں سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس نے لونڈی مانگی ہے حضور علیہ السلام لونڈی عطا نہیں فرماتے بلکہ ایک کام کا اور اضافہ فرما دیتی پہلے جتنے کام تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ایک کام اور فرما دیتا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ کیا کرو تو حضرت فاطمہ ظاہرہ نے پیشانی پر چھکڑ نہیں دالا دل میں تنگی محسوس نہیں کی روٹ پر نو بیٹھ گئی مو نہیں سکا لیا چاہتی نراض ہو کے رونے لگ جاتا نہیں بڑی خوش اب بجان جتنے کام پہلے ہیں وہ تو کرتی ہوں یہ وظیفہ بھی پڑھا کرو اصل میں بات کیا ہے حضور نے لونڈی کیوں نہیں دی اس لیے کہ میری بیٹی میں غریبوں فقیروں مشکینوں یتیموں کا موہاو مرجع بن کے آیا چھوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ بن کے آیا ہوں یتیموں کے سر پر شکک کا ہاتھ رکھنے والا بیواؤں کے سر پر شکک کا ہاتھ رکھنے والا جن کو کوئی قبول نہیں کرتا ان کو اپنے دامن میں چھپانے والا بن کے آیا ہوں اور تم میری لکھتے جگر دے میری بیٹی تمہیں معلوم ہے میری امت میں بھی بعض ایسی عورتیں ہوں گی جن کو لونڈیاں میسر نہیں ہوں گی نوکرانیاں میسر نہیں ہوں گی ان کو سارے گھر کے کام خود کرنے پڑیں گے تو ان کے زخموں کا مرہم کون بنے گا ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ کون بنے گا جب وہ سارا دن کام کر کے تھک کے چور ہو کے رات کو لے دیں گی تو ان کی تھکاوت کے دور ہونے کا باعث کون بنے گا تو میری بیٹی جس طرح میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ ہوں تو بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ کن میری امت کی وہ غریب عورتیں جو گھر کے کام خود کریں گی جن کو نوکرانیاں میسر نہیں ہوں گی جب وہ گھر کے کام کر کے رات کو سویا کریں گی لیتا کریں گی ان کو تیری یاد آیا کرے گی کہ ہمارے نبی کی لادلی بیٹی خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سرگار بھی گھر کے کام خود کیا کرتی تھی اس کے پاس بھی نوکرانی نہیں تھی جب تیری یاد ان کو آئے گی تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تیری اللہ ہوتا ہے یاد تیری یاد ان کے زخموں کا مرہم بنیں گی تیری یاد ان کے دکھ اور تکلیف کا مدھاوہ ہوگی اس لیے تجھے لونڈی نہیں دے رہا جب تک امت کی ساری غریب عورتوں کو لونڈیاں نہ مل جائیں تجھے لونڈی نہیں ملے گی اور ایک بات کروں میں تو یہ کہتا ہوں لونڈی اس لیے نہیں دی کہ بیٹی یہ لونڈیاں تیری شان کے شایعہ نہیں ہیں جنت کی حورت اور محصوم فرشتے تیرے کام کریں سنانچہ سنو رمضان شریف کا مہینہ تھا گرمی کے دل سے حضور علیہ السلام نے ایک مائی صاحبہ جن کا نام ہے ام ایمن ان کو کسی کام کے لیے دو جاؤ جاؤ سیدہ کے پاس وہ جب آئیں تو کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے درات سے جو دیکھا تو سیدہ سو رہی دوپیر کا وقت رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوئے سیدہ لیٹی ہوئی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی اور حسنین کا جھولا کہہ بارہ خود بخود ہل رہا چکی چلانے والا نظر نہیں آتا جھولا جھولانے والا نظر نہیں آتا سیدہ لیٹی ہوئی ہے دوپیر کا وقت ہے ام ایمن یہ منظر دیکھ کر واپس آگئی حضور سے آ کر کیفیت ارسی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ کی باندی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ نے اس پر نیند غالب کر دی کہ وہ دو گھڑی آرام کر لے اور اس کے کام کرنے کے لیے اللہ نے نوری فرشتے دے یہ فرشتے ہیں جو چکی چلا رہے جھولا جھولا رہے وہ خاتون جنا ماسو مہورے پاندیاں جن کی وہ خاتونے جنا ماسو مہورے پاندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی وہ خاتونے جنا ماسو مہورے باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی تو فرشتے چیز مشین کے ذریعے سے پیز لو پکا لو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جلانی پرتی تھی اور کتنی دیر لگتی تھی یعنی اس زمانے کے مقابلے میں آج دیکھو کتنی سہولتی ہے کتنے آرام اور پھر بھی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو نماز پڑھنے کی فرشت نہیں کہتے ہیں مولوی آپ کیا کریں بڑے کام ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کوئی کام ہی نہیں نماز نہیں پڑھتی سنا سنا فاتمہ سازدہرہ گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی اس کے باوجود عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا عشاء کی نماز پڑھ کر مسلے پر بیٹھی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے فجر کی ازان ہو جاتا ہے ساری ساری راب اللہ کی عبادت وہ شددہ دار وہ سر پہ رکوو سجدائے پہ ہم وہ شددہ دار وہ سر پہ رکوو سجدائے پہ ہم وہ جن کی ذات پر نازا حضور رحمت آلم وہ فاطمہ زہرہ جو شددہ دار اللہ کی عبادت کرتی تھی اور جن کی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقد وہ نور وہ لکھتے دلِ محبوبِ رگبانی وہ فخرِ حاجرہ و آسیاء و مریمِ ثانی وہ جن کا ایک سجدہ زامنِ آف بے گناہ کارا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو غارِ سجدہ کا تفصیلی واقعہ سناتا حضور تین روز سجدے میں پڑے رہے کچھ نہیں کھایا پیا کہ جب تک اللہ امت نہیں بخشے گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا حضرت فاطمہ زہرہ کو بتا چلا تشریح لے گئے ابباجان سجدے سے سر اکھا ہو تین دش ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا ہم تو اداش بے قرار ہو گئے حضور نے آیت کر کر سنائی حسر کے میدان کے حالات سنائے پل سرات کی کیفیت بتائی تو سیدہ سن کر رونے لگ گئی اور کہا ابباجان اگر یہ بات ہے تو میں بھی سجدے میں سر رکھتی اسی وقت سجدے سے سر اٹھاؤ گی جب اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا اللہ سجدے میں سر رکھ دیا ادھر سارے صحابہ نے سجدے میں سر رکھ دیا جب سب سجدے میں سر رکھ کے کچھ مانگنے رونے لگے اللہ اللہ تعالی نے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو قُل فاطمہ تا لا تحزانی فا انی افعالو بے امت کا مات تو حب فاطمہ میرے حبیب فاطمہ زہرہ سے کہو وہ غم نہ کرے فکر نہ کرے میرے پیارے میں تیری امت ہی ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا فاطمہ چاہے اللہ 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 اس کسی کو سامنے رکھ کر پیر کہا گیا وہ نور لائن وہ وہ جن کا ایک سجدہ زامن اخو خطا کارا وہ جن کی چنبش لب شاہ سے جرم گناہ گارا اللہ کتنی عبادت ہے لو اب آخری بات سنو اس کے بعد میں گفتد جب حضور بیمار تھے جس بیماری میں حضور کا بسال ہوا تو حضرت فاطمہ زہر آئیں بڑی محبت اببہ جان کو دیکھ کر ان کی حالت دیکھ کر ان کے موں پر موں رکھ دیا نبی کریم کے موں پر موں رکھ دیا اور رونے لگے حضور نے آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہا جب حضور نے آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہا بہت رونے پھر سرکار نے سرمایا میری دیتی درہ میرے قریب آؤ سرکار نے دوسری مرتبہ ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ کچھ ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا سیدہ نبی کریم نے تیرے کان میں دو مرتبہ کیا کہا فرمایا پہلی مرتبہ یہ کا آخہ دیتی اب میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں اب میں تم لوگوں سے جدا ہو جائیں سردہ کر جائیں تو جب سرکار نے یہ فرمایا جدائی کے تصور نے مجھے رولا دیا میں ہسٹیاں بھر بھر کے رہی کہ میں ابا جان کے بغیر کیسے زندہ رہوں دوبارہ نفی کریم نے میرے کان میں آہستہ سے یہ فرمایا بے کی زیادہ نہ روو غم نہ کرو میرے اہل پیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم آگست تو فرماتی یہ اس بات نے مجھے خود کر دیا کہ جدائی کا زمانہ زیادہ طویل نہیں ہوگا میں جلدی ہی اپنے ابباجان کے پاس پہنچا سنانچہ حضور کا وصال خریف ہوا تو سب کو غم تھا مگر سب سے زیادہ غم حضرت فاطمہ زہرہ جب صحابہ حضور کو دفن کر کے آئے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا علی تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کر لیا رسول اللہ پر مٹی ڈالنا سیدہ کی چیخے نکل گئے سیدہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے سیدہ نے حضرت علی سے کہا علی میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے اببہ جان کی قبر پر لے حضرت علی نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا جب قبر پر آئی تو قبر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی سرم قبر پر گر گئی قبر پر گئی اور پھر اٹھ کے ایک شیر سبت علی مسائب اللہ انہا سبت علی ای میں سرن لیا لیا اببہ جان اللہ کے حبیب آپ کی جدائی سے آپ کے سراغ سے جو صدمہ مجھے پہنچا ہے جو صدمہ مجھ پر آیا ہے اگر یہی صدمہ دنوں پر آ جاتا تو یہ دن دن نہ رہتے راکھیں بن جاتے میں برداشت کر رہی سبر شریف کی مٹی کو لے کر آنکھوں سے لگا اور فرمایا جس کو میرے اببہ جان کے روضہ اقدس کی مٹی مل جائے گی وہ دنیا بھر کی خوشبوں کو پسند نہیں کرے گا بار بار قبر پر آتی تھی اور روتی تھی اور کہا کہتی اببہ جان آپ کے بعد دینے میں کوئی مزہ نہیں ہے آپ کے بعد اس زندگی میں کوئی لطف مزہ نہیں ہے اور میں اس لئے روتی ہوں کہ میری زندگی کہیں لمبی نہ ہو جائے یہ زندگی کے دن جلسی گزر جائیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ جائیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ فرماتی ہے حضور کی وفات کے بعد حضور کی اونٹنی دیا جس اونٹنی پر حضور سواری کرتے تھے اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا سیدہ فرماتی تیسرا دن سا سرکار کی وفات آدھی رات کے وقت ہم نے دیکھا کہ کوئی دروازے کو دھکیل رہا تھا فرماتی میں بھی اور علی بھی ہم دونوں اُس کر آئے کیا دیکھا کہ وہ اونٹنی تھی جس پر اببا جان سواری فرمائے کر دروازہ کھولا سیدہ فرماتی ہے جب دروازہ کھولا تو اونٹنی نے اپنا مو میرے کندے پر رکھ دیا اور کہنے لگی السلام علی کے یا بنت رسول اللہ علی کہ حاجت نی لابی کے فائن نی ناہ بَتُ نی لابی اے رسول اللہ کی بیتی تُج پر سلام ہو اے رسول اللہ کی بیتی میں تمہارے اب جان کے پاس جا رہی ہوں کوئی حاجت ہو کوئی پیغام ہو تو مجھے بتاؤ سیجلہ فرماتی ہے ہماری ہسکیاں بن گئی ابھی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اونٹنی دھرم زمین پر گری اور اس کی روح پر واض گئی ابا اکرام نے اس اونٹنی کو دفن دیا تین دن کے بعد قبر کھول کر دیکھا تو اونٹنی اپنی قبر میں رائے فرماتی میں بھی اور علی بھی ہم دونوں اٹھ کر آئے کیا دیکھا کہ وہ اونٹنی تھی جس پر ابا جان سواری فرمایا کر دروازہ کھولا سیدہ فرماتی ہے جب دروازہ کھولا تو اونٹنی نے اپنا مو میرے کندے پر رکھ دیا اور کہنے لگی السلام علی کے یا بنت رسول اللہ علا کہ حاجت نیلا بھی کے فائن نیز احبت نیلا بھی ایک اے رسول اللہ کی بیٹی تجھ پر سلام ہو اے رسول اللہ کی بیٹی میں تمہارے ابباجان کے پاہ جا رہی ہوں کوئی حاجت ہو کوئی پیغام ہو تو مجھے بتاؤ سیدہ فرماتی ہے ہماری ہچکیاں بن گئی ابھی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اونٹنی دھرم شہابہ اکرام نے اس اونٹنی کو دفن کیا تین دن کے بعد کبر کھول کر دیکھا تو اونٹنی اپنی کبر میں نہیں حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی وفات کے بعد کتنا عرصہ حیات رہی ہیں صرف چھے مہینے کتنا عرصہ صرف چھے مہینے اور ان چھے مہینوں میں کبھی ہنسی نہیں جب چھے مہینے گزر گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ ہنس رہی گھر والوں نے پوچھا سیدہ آج ہنس رہی ہو کیا بات ہے فرمایا آج میں اپنے ابباجان کے پاس جا رہی ابباجان سے ملنے کی خوشی میں ہنس رہی ہو رمضان شریف کی تیسری تاریخ تھی سیدہ نے خود گسل کیا بڑے مبالغے کے ساتھ گسل کر کے ساتھ ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے نماز پڑی نفلیں پڑی قرآن شریف کی تلاوت کی اللہ کا ذکر کیا اور نماز کے مسلے پر اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخ سارے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی فرمایا آپ مجھے گسل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے جدا ہو رہی ہوں باقاعدہ خود گسل کیا نماز پڑی ذکر اذکار کرتے ہوئے مسلے کے اوپر لیٹے لیٹے اپنی جان اللہ کے حضور دیتے مگر شریعت کا حکم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما بنت امیس نے غسل دیا اگر ان کے درمیان کوئی عداوت یا دشمنی ہوتی تو حضرت اسما سے غسل دلواتے غسل دینے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے حضرت فاطمہ زہرہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے دیا انہوں نے کفن پہنایا اور جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا کیونکہ خلیفہ وقت نماز پڑھا کر اور جنت البقی میں آپ کو دفن کر دیا گیا بڑا ترجہ اور بڑی شان ہے آپ کی سارے جہان کے سعداد کے والدہ ہیں صبر و رضا کا یہ عالم تھا میں آپ کو کل پر سو بتاؤں گا ابھی امام حسین دودھ بیتے بچے تھے کہ نبی کریم نے ان کی شہادت کا اعلان کر دیا تھا اور سیدہ کو بھی علم تھا مگر صبر و رضا کا پیکر بن کے اس فرزند کو پالتی رہی اور اپنا خون جگر پلاتی رہی کہ میرے اس